بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا آگئے ہیں لازم ٹائم بیٹا ہم نے سارس کی پرپیشن کے بارے میں بات کی تھی تو وہ ہماری ایک ٹائپ کے سارس ہم نے مطلب دسنس کیے تھے وہ سارس جو کہ پانے میں سولبل ہوتے ہیں means that سولبل سارس ہم نے پرپیئر کیا تھے ٹھیک ہے جو کہ چار میتھرز کے ذریعے ہم نے وائٹ بور پر ون بائی ون دسنس کیا تھا آج ہم نے پرپیئر کرنا ہے ان سولبل سارس سو ٹھیک ہے کن کو بٹا ان سولبل سارس یعنی جو پانی میں حل نہیں ہوتے پی نمبر فورٹی اوپن کر لیں تو پرپیشن آف ان سولبل سارس ہم پہلے ریٹ کر لیتے ہیں in this method usually solution آف آس سولبل سارس آرس آر مکس د during direction exchange of ionic radicals mean that metallic radicals exchange with acidic radicals take place to produce two new سارس دو نئے سارس بن جائیں گے one of the سارس is insoluble سارس and other is soluble ٹھیک ہے ان کے نتجے میں ہوا ہے باس دو قسم کی سارس بنیں گے ایک سولبل سارس ہوگا دوسرا کیا ہوگا insoluble سارس تو دیکھتے ہیں پرپیشن آف ان سولبل سارس insoluble سارس آپ کیسے پرپیر کرتے ہیں پرپیشن آف ان سولبل سارس تو اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں پرپیشن آف ان سولبل سارس آپ نے دیکھ لینا ہے پریکس کر لینا ہے سیکنڈ اگزیمپل جس کے آپ نے خود سے ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہمارا اسی پیج پر جو نیا ٹاپک ہے ٹائپس آف سارس ٹائپس آف سارس ابھی تک آپ نے دو ٹائپس بڑھے ہیں سولبل سارس اور ان سولبل سارس ان دونوں کو بھی پرپیشن آم نے ڈسکس کر لی اب ان مزید انہی سارس کو مزید کلاسیفائی کر دیا گیا مختلف ٹائپس میں تو وہ بھی ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو ٹائپس آف سارس میں سکس ٹائپس ہیں ہمارے پاس نمبر ون نومل سارس سیکنی ونس ایسٹک سارس تھرڈ ونس بسک سارس فور ڈیول سارس فیفت میں ہمارے پاس ہے جی مکس سارس اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے کمپلیکس سارس ٹھیک ہے تو ان کو بھی ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دی نارمل آر نیوٹرل سارس نارمل آر نیوٹرل سارس نارمل آر نیوٹرل سارس میں کیا ہوگا ہیڈنگ میں کیا لکھا ہوگا اس کے اشار فارم بائی دا ٹوٹل ڈیپلیسمنٹ آف آئیونائزی بل ایچ آئین آف این ایسے بائی پوزٹیو میٹل بائی پوزٹیو میٹل ایک پوزٹیو میٹل کے حلس کو آپ نے آئین آئیس کروان ریپلیسمنٹ ہو جائے گی دیز آئین آر اس کا نارمل آر نیوٹرل سارس اس کو نارمل آر نیوٹرل سارس بول دیں دیز سارس آر نیوٹرل ٹو لیٹمیس یہ جو ہمارے پاس اس کی بات کر رہے ہم نارمل سارس کی اس کی بات کر رہے بیٹر نارمل سارس یہ ہمارے پاس کس سارس ہوگا کاشیم کلورائیڈ کلاس ہمارے پاس بن جگا پوٹاشیم کلورین کے ساتھ مل گئے یہاں سے آپ جیک سکتے ہیں پوٹاشیم کلورین کے ساتھ جو جب پوٹاشیم کلورائیڈ بن گیا باقی ہمارے پاس ہیڈروکسون گروپ یہاں سے اور یہاں پر ایچھ ہے تو یہ ملکر کیا بن گیا وارٹر بن گیا یہ نیوٹرل ٹو لیٹمس اس کا کیا مطلب ہے جب آپ کے پاس بیٹر میں پوٹاشیم کلورائیڈ کے ساتھ سلوشن موجود ہے جب اس میں آپ لٹمس پیپر کو ڈپ کرتے ہیں تو یہ کوئی ریاکشن شروع نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ آپ نے کہا گیا ہے لٹمس پیپر لٹمس پیپر آپ کے پاس بیکر میں پوٹاشیم کلورائیڈ کے سلوشن موجود ہیں اس میں جب آپ لٹمس پیپر کو ڈپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کلور چین نہیں ہوتا کوئی چیز میں تبدیلی نہیں آتی تو اس لئے ہم کہتے ہیں یہ نیوٹرل ٹو لٹمس ہیں ٹھیک ہے لٹمس پر ان کا کوئی افیکٹر نہیں ہوتا تو اس کی ایکویشن آپ نے دیکھ لیا ہے پوٹاشیم کلورائیڈ اور واتر اس کے پروڑکس بن گئے نیسٹ ون پیج فورٹی پر ہمارے پاس ہے اس ڈک سارڈ کون سو سارڈ رجئے ہمارے پاس اس ڈک سارڈ دوسرا کیا ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس کیا بن جاے گا پوٹاشیوم بیصلفید کئی ایس ایس او فور ٹھیک ہے کئی پوٹاشیوم ایس ایس او فور اور پلائس ہمارے پاس کیا بن جاگا واتر تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس پوٹاشیوم بیسلفید پر ہی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس دو طرح کی پروڈکس بتے ہیں ہمیشہ یا لوگ Hydro سارڈ اس قسم کے جو ہمارے پاس ہے ابھی تک ریشن سلطے آرے ہیں ان کو ہم نے سٹارٹ میں کہا تھے جس قسم کے ریشن نیوٹرلائزیشن ریشن کے طور پر اس کو کونسیڈر بھی کر سکتے ہیں اب مزید اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایسٹک سارٹ ریک ویڈ بیسیز ایسٹک سارٹ یہ جو آپ کے پاس ابھی ایسٹک سارٹ بنائیے مزید یہ ریک کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کسی پروڈکٹ کو ہم نے یہاں پر لکھا ہے مزید بیس کے ساتھ ریک کر گیا ہے کیا بناتا ہے دیکھتے ہیں ایسٹک سارٹ بن دیکھیں سیکنڈ پورشن ایسٹک سارٹ ریک ویڈ بیسیز ٹو فارم نارمل سارٹ یہ ہمارے پاس کیا بنانے گا جاتی نارمل سارٹ یہاں ایک پوتاشیم کا ایٹم ہے یہاں پر ہے یہ کیا آج دیکھا ہے ہمارے پاس اس کے کیا موجود ہے سلفین تو پوتاشیم سلفین کے ٹو ایسٹو فور پلس ہمارے پاس بھاگیا بچ گیا بھاگیا آپ کے پاس ایک مالکول کس کا بچ گیا ہے وارٹ رہ گا دیکھیں دوبارہ سے اسے اسٹک سارٹ میں کیا ہوگا اس سے دیکھ کر رہ گا بیس کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا بن ہے ایک اسٹک سارٹ بن گیا کیا بن گیا اسٹک سارٹ مزید اسٹک سارٹ ریک کرتا ہے کس کے دات پوتاشیم ایٹوکسائید کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا پتاشاں سلفین پلس وارٹر پیسٹک سارٹ کی کچھ ریکشن اس طرح سے ہوں گے تو آپ نے اس کی بھی پریکٹس کر لینی ہے نمبر تھری میں ہمارے پاس ہے بیسک سارٹ بیسک سارٹ آر فارم بائی دا انکمپلیٹ نیوٹرلیزیشن آف آ پولی ہیڈاکسی ہیڈاکسی بیس بیانی ایسٹ پولی ہیڈاکسی بیس بیانی ایسٹ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس بیسک سارٹ مجھوڑ ہیں تو بیسک سارٹ کس طرح سے ریکٹ کریں گے ان کو دیکھتے ہیں ایروسائن ریکٹین سے کے بعد کیا لگتے ہیں ہم ایروسائن ایروسائن ہمیں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے بیٹوین ریکٹین ایروسائن ہمارے پاس جو کیمکل یا چیزیں لکھے ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اپس میں ملے والی کمبینیشن کرنے والی چیزوں کو ریکٹین اور ان کے مطلب نتیجے میں یا ان کو کمبینیشن سے جو چیز نہیں بنتی اس کو بول دیں کیا بولتے ہیں پیٹا پرڈکٹ ہمارے پاس لیڈ ہیٹوکسائیڈ پی بھی کیا ہے لیڈ ہیٹوکسائیڈ اس ٹھیک اسٹک کے ساتھ جب ریکٹ کرے گا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ریکشن ہوگا پی بھی او ایچ ٹھیک ہے ساتھ اس کے ساتھ ایسٹکیشن جب ریکٹ کرے گا تو ہمارے پاس یہاں سے اس کا جو ایچ ہے وہ ریموو ہو جیگا یہاں سے ہیڈروکسائیڈ گروپ کے ساتھ اٹائے چوکر وہ کیا بنا دے گا جب ریکٹ کرے گا تو ہمارے پاس ایک او ایچ اس کے ساتھ مل گیا یہاں سے ایچ مل گیا او ایچ کے ساتھ وہ واجر بن گیا آپ کے پاس پروڈک کی فارم میں اور بات کی جو آپ کے پاس پروڈک کی فارم میں تو وہ دیکھیں ایچ اس کو ہم دوبارہ ہزاری ہزے لیتے ہیں سی ایچ ٹری سی ڈبل ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک پروڈک بانے ہوگا اب مزید بیسک ریڈکل دوبارہ سے اس کے ساتھ مل کر کیا بنائیں گے نورمل سارٹ ہی بنائیں گے جیسے کہ اس ڈک سارٹ میں بھی ہوا تھا تو اس کو دیکھتے ہیں دی سارٹ فردر ریکٹ ویڈ ایسٹ پہلے اس ڈک سارٹ میں وہ بیس کے ساتھ ریکٹ آورد ریکٹ خanska پورڈک کے وہ اس کے ساتھ میرے تھے بیس کے ساتھ اب ہمارے پاس بیسک ریڈکل بیس بنا رہی ہیں وہ کس کے ساتھ جات کرنر پر سارٹ اور بیسک ایسے جت کریں گے تو ہمارے پاس پرڈک تھ whatnot اس کو ہم دیکھ لییتے ہیں دی continue لیڈ پی بی او ایچ ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا بڑھیں گے لیڈ ہیڈ ہیڈ اس کے ساتھ سی ایچ تھری سی ڈبل او اس کے ہمارے پاس کتنے بڑھیں گے پلس ایچ ٹو پلس ایچ ٹو ایچ تھے ایچ ٹو ہیڈ کے ساتھ ایسٹیٹ کا بکیہ پورشن تھا بکیہ کائمیکل کہہ سکتے ہیں این این بھولتے ہیں وہ بچکیا تھا یہاں سے ایک ایسٹیٹ ڈیل یہاں سے نکلے ہیں ایچ ریموو ہو گیا اے جس کے ساتھ تو ہمارے بان گیا ہے وہ کیا بن گیا جی؟ آہ ہمارے پاس بان گیا ہے ٹھیک ہے؟ تو پی بی سی ای تری او یہاں سے پیٹا یہ جو او ایچ ہے اس ایچ کے ساتھ اڈائچ ہو جائے گا کہ یہاں پر سمپلی ہمارے پاس کیا بچ جائے گا؟ لیٹ بچ جائے گا ٹھیک ہے؟ او ایچ کس کے ساتھ ریفلیش ہو گیا ہے؟ یہ دیکھیں اسقäm دوبارہ سےagers جس کی china بنتے ہیں پہلے ایکTT کے ساتھ کر رہا ہے اس flavors ساتھ فارمیشن ہوگا اس کی یہ کیا بن ہے بیسک ریڈکل اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا کمپلیٹ کو اس کو بولتے ہیں بیسک ریڈکل کیا بولنا ہے اس کو بیسک ریڈکل بیسک ریڈکل دوبارہ سے یہاں پر آ کر کس کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ جاتے ہے اس کے ساتھ تو ہمارے پاس آئین کیا پر دو پورشن دو پیئر بنید ہے اس کو ہم نے ٹوائس لکھی دیا ہے اس کو کیا لکھی ہے ٹوائس اور باقی ایج اور یہاں سے نایٹ کے ساتھ ہائیڈکل پسان گروپ تھا ایج اور اوہی سے مل کر بنا دیا انہوں نے واٹر بنا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہی نیکس ٹائپ ڈبل سارٹ اب نیم سے آپ سب جان دیں کہ ڈبل مین دہونا ہوتا ہے یا ڈبل ہوتا ہے کسی چیز کا بھی دبنا ٹھیک ہے تو یہاں پر دو سارٹس آپس میں مکس ہوں گے تو پھر یاد وہ ڈبل سارٹ کے طور پر کونسیڈر کیا جائے گا ڈبل سارٹس آر فارم بائی ٹو نورمل سارٹس میں نے بھی آپ کو بتایا ڈبل سارٹس کے نیم سے واضح ہے کہ اس میں دو سارٹس ہوں گے لازمی ڈبل سارٹس آر فارم بائی دا ٹو نورمل سارٹس وین دے آر کرسلائز فارم فرم مکچر آف اکوی مولر سیٹریٹ سلوشن دہ انڈیویجوال سارٹس کمپوننٹس ریٹین دیر پروپرٹیز جو ہمارے پاس ان کے ان میں جو سارٹس ملتے ہیں جو ان کی انڈیویجوالی پروپرٹیز ہیں وہ ریٹین سیم رہتی ہیں ٹھیک ہے دہ این آئینز اینڈ کیڈ آئینز گیو دے ریسپیکٹیو ٹیسٹ ہمارے پاس جو تو اس کی اگزیمپل کے دور پر ہیں وہ ہے موہر شارس ایفی ایسو فور این ایچ فور ٹوائس اور سارس کے سلفیڈ ایسو فور سکس ہمارے پاس اس کے پاس وارٹر کے مالکل ہوں گے سکس تو نیکس ہمارے پاس پوٹاش ایلم کے ٹو ایسو فور ایل ٹو ایسو فور ہمارے پاس ٹوائنٹی فور مالکل ہوں گے کس کے وارٹر کے اس کے فارمولے میں پوٹاش ایلم تھے اس کے بعد فیرک ایلم کے ٹو ایسو فور ایفی ٹو ایسو فور ٹرائس اس کے ساتھ بھی ٹوائنٹی فور مالکل ہوں گے کس کے وارٹر کے آر ایکزیمپل سوف ڈبل سارس اس کے نیم سے بھی آپ کو پتہ دمجھئے کہ اس میں کیا ہوگا ڈبل سارس دو دو طرح کے سارس ہوں گے مطلب ڈبل دو سارس ہی کٹھے ایک ہی جگہ پر ہوں گے جو اس کا ڈبل سارس بولیں گے اس کے جو فارمولاس کے طور پر تین اگزیمپلز آپ کے بک میں گون ہیں پیج فورٹی ون پر ان فارمولاس کو بھی دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے میس ریڈ کی کوئی سنگل کمپوڈنٹس نہیں ہے بلکہ یہ دو چیزوں کا مکشر ہو سکتا ہے اور اتنا بڑا فارمولا بنا ہے نیچ سا ہمارے پاس ہے دی فیفٹ پر مکس سارس ٹھیک ہے یہ یعنی کہ سارس کا مکشر ہوگا مکس سارس مکس سارس کونٹین مور دن ون بیسک اور اسٹک رائیڈیکل یہ ایک یا ایک سے زیادہ بیسک یا اسٹک رائیڈیکل پر مجتمع ہوتا ہے بلیچنگ پاورڈر اس کی بہترین ایکزیمپل ہے سی اے او سی آل انٹو سی ایل ایس این ایکزیمپل آف مکس آرد تو یہ آپ نے ڈیفنیشن کے ساتھ اس کی ایکزیمپل بھی لازمی کرنی ہے نیچ پیج اوپن کریں پیج ایجی فورٹی ٹو کمپلیکس آرد کمپلیکس آرد آئین اور ویس ورسہ ٹھیک ہے کمپلیکس آرد اور ڈیسوسییشن جب ان کو ڈیسوسییٹ کروائی جاتا ہے تو کس ایج کی فورمیشن ہوتی ہے پروائیڈ اس کیپلیکس آرد کمپلیکس آرد کمپلیکس آرد کمپلیکس آرد ویس ورسہ ٹھیک ہے کمپلیکس آرد کی جو ایکزیمپل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں پوٹاشیوم فیرو سینائٹ یہ جتنے بھی آپ کے پاس اس سے پہلے ہمارے پاس تھے مکس آرد ڈبل سارد ان کے بیٹر جتنے بھی فارمولاز ہیں یہ آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر کنسیڈر کرنے ہیں اور یہ ایمپورٹنٹ فارمولاز ہیں یہ ایم سی کیوز کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں پیج فورٹی ٹو پر آپ ہم ڈسکرز کمپلیکس آرد کے ایکزیمپلز تو یہ بھی بیٹر ایم سی کیوز کے لیے اپنے لازمی کرنے پوٹاشیوم فیرو سینائٹ کے ٹو کے فور ایفی سی این ہیگزا مطلب سکس سے اس کے ایڈمز ہوں گے سینائٹ کے گفز آن آئیونیزیشن آس سیمپل کے ٹائم پوٹاشیوم این کمپلیکس آنائن کمپلیکس آنائن ہمارے پاس کیا بن گیا ہے ایفی سی این سکس اوپر جو اس کی پاور آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مائنس فور میں ہے کے فور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کے فور ایفی کے فور ایفی سی این سینائٹ کے ہمارے پاس کتنے موجود ہے نہیں فور ایٹم ہمارے پاس موجود ہیں تو جب ان کو ڈسوسی ایٹ کروایا جاتا ہے تو آپ کے پاس پوٹاشیوم ہمارے پاس کمپلیکس آنائن بنتا ہے کیا بنتا ہے کمپلیکس آنائن سیکس سی این سیکس ٹھیک ہے تو اس طرح کے کچھ ہمارے پاس پیٹا یہ بنیں گے کیٹائنز اور اینائنز آپ یہاں پر آپ دیں سکتا ہے کہ اس کی بلنسی کتنے ہوگی پور ٹھیک ہے کیوں کہ یہاں پر فور کیوں ہوگی کیوں کہ تو یہ اس طرح سے کھٹ کو بیلنس کر کے یہ فارمولا آرینج ہوتا ہے مائنس فور ویلنسی کیوں ہوئی دوبارہ سن لیں کیونکہ ہمارے پاس تو ایک پوٹاشن سنگل کی ویلنسی کا ہوتی ہے پلس ون تو جب فور ہے تو فور پلس فور ہو جائے گی تو یہاں پر کتنے ہیں مائنس فور تو یہ پلس فور اور مائنس فور آپ اس میں کینسل آؤٹ اور فارمولا ایس اٹھا جائے گا نیکسٹ آج کی جو ہماری بیٹا ڈائری بنی گئی آپ کی وہ آپ نوٹ کرنے پیج پورٹی اور فورٹی ٹو تک ڈائری ہماری ہے ہی آپ نوٹ کرنے ہمارے پیج پورٹی سے ڈائری پیج آر ہم نے ڈسٹس کی ہے یہ پیج نمبر فورٹی سے فورٹی ٹو پیج پورٹی سے فورٹی ٹو پیج پورٹی ٹو تو یہ تین پیجز پر جیو جتنی بھی باتیں ہم نے ڈسٹس کی ہیں ان کو آپ نے پرپیر کرنا ہے اور ان کی مجھے آر پی آپ نے لازمی سینٹ کرنی ہے ایمپورٹنٹس ہیں یہ سارے شورٹ قویسن کے دور پر بھی آ سکتے ہیں اور ایزا ہول ایک کمپلیٹ ٹائپس او آر ایزا لانگ قویسن بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے بیٹا اچھے طریقے سے فورٹی کرنا ہے تو نیکس ٹائم بیٹا آپ سے ملقات ہوگی اس چیپٹر کے لاس ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ فی حمان اللہ